اب ہمیں ایک منٹ میں لائف جانے لگیں فیس بک پہ ہمارے 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 کسی کے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں بچوں کی جسی کے گھر سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں پلیز تو ہم لائیو ہو گئے ہیں بعد میں سخن کی طرف سے کشور غنی کا آداب اور نئے سال کا کیونکہ یہ ہمارا نیا پہلا مشاعرہ ہے تو اس کے لیے ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پھر نیا سال نئی صبح نئی امیدیں کہ خدا خیر کی خبروں سے اجالے رکھنا تو اور یہی دعا ہے کہ کوئی غم کا لمحانہ کسی کے پاس آئے خدا کرے کہ یہ نیا سال سب کو راس آئے آمین جی تو اب نیا سال شروع ہو گیا ہے ہم پچھلی صعوبتوں کو یاد رکھنا نہیں چاہتے ہیں خدا کرے کہ اب اس سال سب کچھ ٹھیک ہو جائے اس سے پہلے کہ ہم یہ مشاعرہ شروع کریں تو میں تھوڑا سا اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتا دینا چاہتی ہوں زیادہ تک تو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بزمہ سخن کا قیام ہم نے چالیس سال پہلے تقریباً رکھا تھا نائنٹین ایٹی ون میں سب سے پہلے فیض امد فیض آئے تھے اور لیکن اور ایٹی فور میں ہم نے جو مشاعرہ کیا تھا اس میں پروین شاکر، امجد اسلام، امجد سردار جعفری اور جمیل الدین آلی تھے اور اس وقت یہ نام تجویز کیا گیا تھا لیکن نائنٹین ایٹی سکس میں ہم نے باقاعدہ گورنمنٹ کے ساتھ اس انجمنٹ کو ریجسٹر کروایا اور علم و عدد کے اجالوں کو فروف دینے کے لیے نائنٹین ایٹی سکس میں اس انجمنٹ کو باقاعدہ ریجسٹر کیا گیا اور ہم نے اپنا کام شروع کیا خدا کا شکر ہے کہ یہ ننہ منا پودا اب ایک تناور درف بن چکا ہے اور ہم بہت شاعروں کو انڈیا سے پاکستان سے یہاں بلا چکے ہیں اور ہم نے یہاں ایک اپنا آفید بھی بنایا ہوا ہے اور ایک ملٹی لنگول لائبریری بنائی ہوئی ہے جس میں اردو کی بہت کتابیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہندی کی بھی کتابیں اس میں رکھی ہوئی ہیں پنجابی کی بھی رکھی ہوئی ہیں پوری دنیا سے یہ کتابیں منگول کے بڑی مشکلوں سے اس لائبریری کو قائم کیا ہے اور یہ نارتھ امریکہ میں اپنے طرز کی پہلی لائبریری ہے اس طرح کی کوئی چیز پوری نارتھ امریکہ میں نہیں ہے نہیں ہے تو ایک طرح سے میں یہ کہتی ہوں کہ میرے بعد کم از کم میں اپنا نام چھوڑ جاؤں گی اور یہ ہے کہ وہاں پر اتنی جگہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی مقامی شورا کو جمع کر کے چھوٹی موٹی ضرور محفلیں سجا لیتے ہیں اور بڑے مشاعرے جب ہمیں کرنے ہوتے ہیں تو پھر کسی تھیٹر میں اور بڑے ہالس میں جا کے کرتے ہیں تو ہمارے آج جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ ہمارے آج کے مشاعرے کی صدارت پاکستان کی ایک بہت ہی متبر اور بلند آمشت شخص بلند آور شخصیت کر رہی ہے اباس تابش صاحب تو میں مزید تاخریر کے آج کے مشاعرے کو شروع کرنا چاہوں گی اور جناب صدر کی اجازت سے کیونکہ میں کیونکہ میں خود محضبان ہوں تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ محضبانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے میں اپنے کلام سے آج کے مشاعرے کا آغاز کروں جی بسم اللہ تو ایک نظم پیش کر رہی ہوں اور اس کا عنوان ہے چاہت جی چاہت تُو نے سمجھا تھا اہدے وفا باندھ کر تُو نے سمجھا تھا اہدے وفا باندھ کر پیار کی ہر کڑی راہ کٹ جائے گی میرے محبوب مجھ کو بیٹھا یہ گماں مجھ کو پا کر شبہ حجر چھٹ جائے گی میرے محبوب مجھ کو بیٹھا یہ گماں پا کر شبہ حجر چھٹ جائے گی یہ کسی کا آڈیو تھوڑا گڑھ بڑھ کر رہا ہے میرا خیال ہے اہمہ جہانید کا آڈیو ہے یا تو آپ میوٹ کر لے پلیس تُو نے سمجھا تھا اہدے وفا باندھ کر پیار کی ہر کڑی راہ کٹ جائے گی میرے محبوب مجھ کو بیٹھا یہ گماں تجھ کو پا کر شبہ حجر چھٹ جائے گی انتہا سے مگر تو بھی نہ آشنا انتہا سے مگر تو بھی نہ آشنا میں بھی انجام کے گھاؤ سے بے خبر دونوں یوں ہی بھٹکتے بہتتے رہے آج تک برنا آئی امید سہر میرے رخ کی شفق پر جمی تیر گی میرے ماتھے کی افشا بھی شرمہ گئی میری آنکھوں کے گرداب سونے ہوئے میری پلکوں کی چادر بھی کملہ گئی میرے رخ کی شفق پر جمی تیر گی میرے ماتھے کی افشا بھی شرمہ گئی میری آنکھوں کے گرداب سونے ہوئے میری پلکوں کی چادر بھی کملہ گئی میری نظروں کی تب بانگ پنچن گیا میری نظروں کا سب باق پنچن گیا میری مغرور لیلائیں آنا رہیں میری مغرور لیلائیں آنا رہیں میری ظلفوں کی رخشندگی لٹ گئی میرے جلووں کی رانائیں آنا رہیں اور ذرا شیر سمات فرمائیے میں نے فرحاد مانگا تو خسرو ملا میرے رستے میں اہلِ حوستن گئے میری شیر ادائی تماشا ہوئی میرے خوابوں کے گلخار و خس بن گئے تو نے برسوں غموں کی کڑی دھوپ میں میری خاطر مشقت کے صدمے سہے اپنی عوض سے دولت کی دہلیز تک چاند تاروں ستاروں کے سپنے بنیں اور ذرا توجہ چاہتی ہوں کتنے قیدو روایات کے روپ میں کتنے قیدو روایات کے روپ میں میری کھلتی جوانی کو مرجھا گئے میرے گیتوں میں زہراب گھولا کیے میرے نغموں کی ہرلے کو سملا گئے میرے نغموں کی ہرلے کو سملا گئے میری ساہر نگاہوں کی خندیل سے میری ساہر نگاہوں کی خندیل سے تیرا خون وفا عشق بن کر بہا میں نے کمخواب و اطلس کا پہنا کفن تو پہاڑوں میں سر پھوڑ کر مر گیا پہاڑوں میں سر پھوڑ کر مر گیا میرے محبوب اے میرے جانے طلب میرے محبوب اے میرے جانے طلب دو دلوں میں ہسی قرب کی آرزو دو نگاہوں میں بس ایک ہی جس جو کس زمانے میں کس کو گوارا ہوئی کس زمانے میں کس کو گوارا ہوئی چاہا کب دو دلوں کا سہارا ہوئی تو بھی سوتے جرس کو ترستا رہا شکریہ تو بھی سوتے جرس کو ترستا رہا میری چاہت کو خواہش کا غم کھا گیا تو بھی سوتے جرس کو ترستا رہا میری چاہت کو خواہش کا غم کھا گیا تیری چاہت خواہش پہ قربان ہوئی تیری چاہت خواہش پہ قربان ہوئی تو صدیوں کی ریتوں کے کام آ گیا صدیوں کی ریتوں کے کام آ گیا تو یہ تھی میری نظم چاہت پر تو اب ایک چھوٹی سی غزل بھی پیش کر دیتی ہوں جب یہ غم روح کے احساس میں ڈھل جائیں گے جب یہ غم روح کے احساس میں ڈھل جائیں گے تلخیہ زیست کے انداز بدل جائیں گے تلخیہ زیست کے انداز بدل جائیں گے جھیل جائیں گے غم دہر کی ہر آگ تو ہم جھیل جائیں گے غم دہر کی ہر آگ تو ہم اپنے ہی شولے احساس میں جل جائیں گے کیا کہہ رہا ہے اپنے ہی شولے احساس میں جل جائیں گے اور شیر سماعت فرمائیے منزل شوق جو مل جائے تو سب رنج قبول منزل شوق جو مل جائے تو سب رنج قبول پاؤں کے کانٹوں کا کیا ہے یہ نکل جائیں گے پاؤں کے کانٹوں کا کیا ہے یہ نکل جائیں گے اور آپ چاہیں تو سہی ہم تو وہ سادہ دل ہیں صرف ایک حرف تسلی سے بہل جائیں گے صرف ایک حرف تسلی سے بہل جائیں گے اور خوشناسی کا تو احساس ذرا ہونے دو خوشناسی کا تو احساس ذرا ہونے دو کھڑ کھڑاتے ہوئے یہ لوگ سنبھل جائیں گے کھڑ کھڑاتے ہوئے یہ لوگ سنبھل جائیں گے اور آخری شیر پیش خدمت ہے ہم نے مانا کہ چراغ سہری ہیں ہم لوگ ہم نے مانا کہ چراغ سہری ہیں ہم لوگ کردشِ وقت تیرا رخ تو بدل جائیں گے کردشِ وقت تیرا رخ تو بدل جائیں گے اور رہ پر عظم و صداقت ہوں تو پھر اے کشور رہ پر عظم و صداقت ہوں تو پھر اے کشور رہ زنوں دوست کے خدشات بھی تل جائیں گے شکریہ بہت بہت تو یہ تھا میرا کلام ماشاء اللہ جی شکریہ بہت بہت بس تھوڑی بہت کوشش کرتی رہتی ہوں بچپن سے تھوڑا بہت لکھتی رہی ہوں اور زیادہ نام تو میرا ڈیبیٹس میں رہا ہے اردو میں کراچی کی اردو ڈیبیٹر تھی اور وہ نام میرا ابھی تک وہاں پر قائم و دائم ہے اور ابھی تک میرا ڈیبیٹس میں کسی نے نہیں توڑا ماشاء اللہ جی شکریہ بہت بہت تو اب ہم مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے مشاعرے کی دوسری شائرہ کا تعلق پاکستان سے ہے اسلام آباد سے ہے اور بز میں سخن اردو کے فروغ کے لیے بنائی گئی تھی اور اس میں ہم سینئر شورا کو تو یہاں بلاتے ہیں کینیڈا اور ان کے ساتھ مشاعرے کرتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ ہم جو نئے لکھنے والے ہیں ان کی بھی حمد افضائی کرتے ہیں اور ان کو بھی حوصلہ دلاتے ہیں کہ وہ آگے اردو کے فروغ میں حصہ لیں تو ہمارے یہاں بات صلاحیت شائروں کی کوئی کمی نہیں ہے نیدہ مہر پہلی دفعہ زوم کے مشاعرے میں حصہ لے رہی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ان کا کلام پسند آئے گا اور نئے شورا کی حمد افضائی کے لیے میں ویب سائٹ پر اور فیس بک پر دیکھتی رہتی ہوں کہ کون کون نئے لکھنے والے ہیں ان کو بھی میں آگے لانے کی کوشش کرتی ہوں اور ان کی حمد افضائی کرتی ہوں تو یہ ایک بہت ہی منفرد انداز میں اپنا کلام پیش کرتی ہیں بہت خوبصورت شائری کرتی ہیں ان کے ویڈیوز میں نے فیس بک پر دیکھی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پڑھئے میرا کلام ذرا دیکھ بھال کے پڑھئے میرا کلام ذرا دیکھ بھال کے کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلے جا نکال کے اور ایک اور جگہ کہتی ہیں کہ بلا سبب مجھے اردو سلام کرتی نہیں بلا سبب مجھے اردو سلام کرتی نہیں غزل سرائی میں لہجہ بھی موت تبر ہوتا تو اب میں دعوت کلام دیتی ہوں بہت ہی منفرد لب و لہجے کی شائرہ نیدہ مہر صاحبہ کو کہ وہ اپنا کلام عطا کریں نیدہ آپ کا باز آ رہی ہے نیدہ نیدہ آپ کا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے نیدہ مہر نیدہ بھی آواز نہیں آئی آپ کی اسلام علیکم بز میں سخن میں سب کو اسلام علیکم علیکم ویدہ بات میں کشور غنی ایڈمنڈ صاحبہ کا بہت مشکور ہوں ہوں جنہوں نے مجھے میری لائف کا یہ پہلا مشاہرہ ہے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا یہ کیسا ہوتا ہے کیسے کٹتے ہیں تو انہوں نے مجھے موقع دیا یہ میری زندگی کا ایک یادگر لمحی ہے اور جتنے یہ پڑی ہے آپ کا پھر وہ ان کو ذرا ٹیکسٹ کر دو کہ وہ پھر وہ ہو گیا تمہر اس پہ واتسپ پہ میں سب کو اپنے دل کی اتھا گہ رہیوں سے بولے شروع کریے سبہ میری آواز آرہی ہے آرہی ہے امام احباب کو دل کی اتھا گہ رہیوں سے نیدہ ماہر کا پیار بھرا سلام جی ایک حمدیہ کتاب کی نظر کرتی ہوں میری آواز آپ کو آرہی ہے اجازت ہے آپ سب کی اجازت فرمائے فرمائے صدر صاحب نے اجازت دیئے لکھتی ہوں کرینے سے میں صدا سبحان اللہ سبحان اللہ لکھتی ہوں کرینے سے میں صدا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے لب پہ ہر صبح خوماسہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری ہی عبادت کرتی ہوں تجھ سے ہی طلب سب کرتی ہوں تیری ہی عبادت کرتی ہوں تجھ سے ہی طلب سب کرتی ہوں قربان ہے تجھ پر تیری ندا سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ قربان ہے تجھ پر تیری ندا سبحان اللہ سبحان اللہ تینکیو شکریہ سبحان اللہ اب ایک غزلیہ نظم بھی سنا دیجئے جی میری ایک غزل آپ لوگوں کی نظر مجھے راہِ عشق میں ڈھال کر اب ہجر دے یا ویسال کر مجھے راہِ عشق میں ڈھال کر اب ہجر دے یا ویسال کر تیرے حکم سے میں رہوں نہیں ہاں مجھے حال دے یا بے حال کر مجھے راہِ عشق میں ڈھال کر مجھے دے دعاوں کا سائے بان مجھے دے دعاوں کا سائے بان میری راستوں کو نحال کر اب ہجر دے یا ویسال کر مجھے لے کے چلنے راہوں پر مجھے لے کے چلنے راہوں پر مجھے اپنی چاہ میں ڈھال کر اب ہجر دے یا ویسال کر ملے آرزو تیری جوست جو ملے آرزو تیری جوست جو ملے آرزو تیری جوست جو سب ہزابتوں سے نکال کر اب ہجر دے یا ویسال کر مجھے دیکھ کر تیرا پوچھے لو مجھے دیکھ کر تیرا پوچھے لو مجھے اپنی کوئی مسال کر اب ہجر دے یا ویسال کر آخری شہر آپ لوگوں کی نظر تیرا عشق ہی بنے نیدام مجھے اپنے خوابوں میں ڈھال کر اب ہجر دے یا ویسال کر مجھے راہ عشق میں ڈھال کر اب ہجر دے یا ویسال کر بہت اچھا نیدہ آپ نے بہت اچھا کلام پیش کیا آپ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے آج کے اگلے شاعر کا تعلق بھی پاکستان سے ہی ہے اور ان کا خیام کراچی میں ہے اور جدید شاعری اور بہت اچھا نیدہ علم بردار اس جو شیلے نوجوان نے آرٹس کانسل کی احمد جہانگیر آپ کے مائن جڑ بڑھ ہے اس کو ذرا پلیس تھوڑا ٹھیک کر لیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بہت اچھا ہوتا ہے کہ ابھی اردو زبان کا مستقبل کافی روشن ہے اور یہ بہت جلد معتبر شاعروں کی صف میں اپنا مقام بنا لیں گے اور خاص طور پر ان کی ناتیں بہت خوبصورت الفاظ سے سجوئی ہوتی ہیں اور یہ بہت منفرد تخیلات کے حامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب چمکتا درد کھل جائے اور سنگھا سن ظاہر ہو سب چمکتا درد کھل جائے اور سنگھا سن ظاہر ہو کوئی سخی آواز پکارے سندھی شاعر حاضر ہو تو اب میں درخواست کرتی ہوں کہ احمد جہانگیر کو آئی ہوپ کہ ان کا مائک سہی ہو جائے اور کہ وہ حاضر ہوں اور اپنے خوبصورت کلام اور تخیلات سے اس محفل کو جگمگائیں تو احمد جہانگیر اپنا کلام عطا کریں جی اسلام علیکم آواز آرہی ہے میری بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے بسم اللہ ارشاد اے خدا زمین و زمان زندگی آخری ساتوں میں ٹھکانے لگے اے خدا زمین و زمان زندگی آخری ساتوں میں ٹھکانے لگے اب یہ نوہے کی آواز موقع ہو اور فرشتہ کوئی کی تکانے لگے کیا کہنے ہیں ماجرے میں سلیمہ کے جلال پر مفلسی مرحبہ کہکے اٹھے مگر ماجرے میں سلیمہ کے جلال پر مفلسی مرحبہ کہکے اٹھے مگر اس نے یوسف کا قصہ سناتے ہوئے میری بدصور کی مسکرانے لگے بیڑ پھلیں کے پابند ہوئے جہاں مکھیاں شہد ڈھونے پا مامور ہو بیڑ پھلیں کے پابند ہوئے جہاں مکھیاں شہد ڈھونے پا مامور ہو اس خرابے میں بھیجا ہوا آدمی عشق کرنے لگے گیت گانے لگے بیڑ پھلیں کے پابند ہوئے جہاں مکھیاں شہد ڈھونے پا مامور ہو اس خرابے میں بھیجا ہوا آدمی عشق کرنے لگے گیت گانے لگے عشر کے ماند پڑھتے ہوئے روز میں آفرینش کی پرشور گھنٹی بجے عشر کے ماند پڑھتے ہوئے روز میں آفرینش کی پرشور گھنٹی بجے تیل کے سرخ جلتے کوئے کے قرین سبز کو پل کہیں سر اٹھانے لگے تیل کے سرخ جلتے کوئے کے قرین سبز کو پل کہیں سر اٹھانے لگے دونے والوں کی مجلس میں یک بارگی ایک بجھائی ہوئی شمہ کا ذکر ہو دونے والوں کی مجلس میں یک بارگی ایک بجھائی ہوئی شمہ کا ذکر ہو دونے والوں کی نیندیں اڑاتی ہوئی اپنے ماتم کی آواز جانے لگے بادشاہ کی نیندیں اڑاتی ہوئی اپنے ماتم کی آواز جانے لگے اپنے حجرے میں کوشا، اپنے حجرے کی چلمن ہٹاتے ہوئے اس نے کاری گری کا نظارہ کیا اپنے حجرے کی چلمن ہٹاتے ہوئے اس نے کاری گری کا نظارہ کیا بیل کولہو کے کندل میں جوتے گئے آدمی خات پر حل چلانے واہ 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 حجرے کی چلمن ہٹاتے ہوئے اس نے کاری گری کا نظارہ کیا بیل کولہو کے کندل میں جوتے گئے آدمی خات پر حل چلانے لگے اے خدا ہے زمین و زمان زندگی آخری ساتھوں میں ٹھکانے لگے اب یہ دوہے کی آواز موقع کو پرپریشتہ کوئی ہی ٹھکانے چیز کہنا ہے باہ 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 تو یہ ایک اور بھی سنا دیجی کام آئیں تعلق کی بے ساکھیاں چند ماتھوں پا مہتاب ٹاکے گئے کام آئیں تعلق کی بے ساکھیاں چند ماتھوں پا مہتاب ٹاکے گئے کام آئیں تعلق کی بے ساکھیاں چند ماتھوں پا مہتاب ٹاکے گئے آخری صف میں بیٹھے ہوو کی کہو تب اٹھایا گیا اور ہاتھے گئے شمادانِ غزل سے بھڑتی ہوئی بلی مارا میں کوئی حویلی نہیں شمادانِ غزل سے بھڑتی ہوئی بلی مارا میں کوئی حویلی نہیں بلی مارہ میں کوئی حوائیل ہوا مرسیہ سن کے مجلس سے بانکے گئے بلی مارہ میں matsuriya کنارے اندھیرہ ہوا مرسیہ سن کے مجلس سے بانکے گئے چک اٹھائی تو دنیا کے بازار میں آہشوں کی نجاست کامبار تھا ہم نے بچتا ہوا ہر کٹورہ سنا اور کھڑکی سے چھپ چاپ چھانکے گئے چک اٹھائی تو دنیا کے بازار میں آہشوں کی نجاست کامبار تھا ہم نے بچتا ہوا ہر کٹورہ سنا اور کھڑکی سے چھپ چاپ چھانکے گئے زرد سکوں کا صندوق کھلتا رہا باٹ چڑھتے رہے مال کھلتا رہا زرد سکوں کا صندوق کھلتا رہا باٹ چڑھتے رہے مال کھلتا رہا چار جانب سے بولی بڑھائی گئی شیر بیچے گئے لفظ کھانکے گئے آخری بستیوں کی کہانی سنو سرخ ایٹوں کی بھٹی بجھائی گئی آخری بستیوں کی کہانی سنو سرخ ایٹوں کی بھٹی بجھائی گئی پھول ریتی کے نیچے دبائے گئے چاہ مٹی کے ٹیلوں سے ڈھانکے گئے پھول ریتی کے نیچے دبائے گئے چاہ مٹی کے ٹیلوں سے ڈھانکے گئے چاکنی کی عذیت میں غم خار گیا ایک مرتے ہوئے کو عزادار گیا چاہ کنی کی عذیت میں غم خار گیا ایک مرتے ہوئے کو عزادار گیا کب لحد میں کہیں شمع رکھی گئی کیا کپن میں کبھی بھول ریتے گئے بہت اچھا بہت زبردستی بہت بہت خورت بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا اور لگتا ہے کہ ابھی تو اقتداء ہے اور آپ بہت ترقی کریں گے انشاءاللہ تو اب ہم مشاعرے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو اب پاکستان سے واپس کینیڈا لے آتے ہیں اور جہاں کے ہمارے مشاعرے کی اگلی شائرہ مقیم ہے پیشے کے لیاز سے یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں کافی عرصے تک سعودی عربیہ میں بھی رہی ہیں اور آج کل اپنی فیملی کے ساتھ ونسر انٹاریوں میں مقیم ہیں اب تو ٹورنٹو آگئی ٹورنٹو آگئی ہیں چلیئے اب بہت بڑے شہر میں آگئی ہیں اور بہت ہی دلکش شخصیت کی حامل ہیں اور یہ نومر شائرہ بہت خوبصورت شائری کرتی ہیں غزل اور نظم دونوں سناف میں کئی برسوں سے تباہ آزمائی کر رہی ہیں کیونکہ پہلے بچے بہت چھوٹے تھے تو زیادہ مشہروں میں حصہ نہیں لے سکتی تھیں لیکن اب وہ کچھ عرصے سے باقاعدہ مشہروں میں حصہ لے رہی ہیں اور کئی انجمنوں سے منسلک ہیں انہوں نے کینیڈا میں بھی اپنی ایک انجمن بنائی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے زوکے اردو فارم کے نام سے انہوں نے یہ انجمن بنائی ہے میں نے کچھ نام غلط بتایا؟ نہیں یہ بھی بیٹی سے بات کر دی تو حال ہی میں ان کی شاعری کی کتاب بھی منظر عام پر آئی ہوئی ہے اور وہ چھپ کر آگئی ہے اس کا نام ہے اجالے بانٹ دینا تم اور ان کا ایک شہر سمات فرمائی ہے ویراستوں کی کتاب کھولی تو نام میرا کہیں نہیں تھا ویراستوں کی کتاب کھولی تو نام میرا کہیں نہیں تھا میں چھپ تھی کہ اس میں شاید میرے قبیلے کی بھی رضا تھی دو ہمیں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر ہینا امبرین کہ وہ اپنا کلام آتا ہے ہینا امبرین کشورینی ساہبہ اس کو بچورت تارک پیش کرنے کا جانب آباس دابش اور سب کی جانت سے اسی شہر سے افتدا کرتے ہیں اس پہ واتسپ پہ جائے اشاد اشاد نام میرا ویراستوں کی کتاب کھولی تو نام میرا کہیں نہیں تھا ویراستوں کی کتاب کھولی تو نام میرا کہیں نہیں تھا میں چپ تھی سوچا کہ اس میں شاید میرے قبیلے کی بھی رضا تھی بہت بہت شکریہ ایک حضر کے چند اشار آپ سب کی سماسات ریان آپا آپ کے خاص اجازت سے یہ میں نے کب کہا کارے جہاں برباد کر دوں گی میں نے کب کہا کارے جہاں برباد کر دوں گی یہ میں نے کب کہا کارے جہاں برباد کر دوں گی مگر ایک دن میں خود کو خود سے ہی آزاد کر دوں گی اور تری بہت دار سوچوں کو اگر ترتیب سے رکھوں تری بہت دار سوچوں کو اگر ترتیب سے رکھوں تو ان سے ایک نیا ہیجان سا ایجاد کر دوں گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور اس کی سماسات ہے مطائب بہہ لیکن اس کی سماسات ہے مطائب بہہ لیکن اسے آواز کی اس قید سے آزاد کر دوں گی اس قید سے آزاد کر دوں گی میرے جذبوں کی شدت تم نہیں سمجھے تو پھر میں بھی میرے جذبوں کی شدت تم نہیں سمجھے تو پھر ایک دن غدر ایسا مچاؤں گی تمہیں بغداد کر دوں گی بغداد کر دوں گی ڈیجس stab showing جائے تو پھر مست کر دیں گی غدر ایسا مچاؤں گی تمہیں بغداد کر دوں گی اور تمہارا ساتھ office تمہارا ساتھ ہو یوں ہی رہے شہر threatened me تو باقی خواہشوں کو تو باقی خواہشوں کو نظرِ ابراعباد کر دیں بہت اچھے مجھے معدد کر دے مجھے امید کی یقین ہر پل دلاتی ہے یقین ہر پل دلاتی ہے کہ اب تک جو نہ کر پائی میں کچھ دن بات کر دی پھر پڑی کیا بات ہے مجھے امید کی کرنے یقین ہر پل دلاتی ہے بہت اچھے مجھے امید کی کرنے یقین ہر پل دلاتی ہیں کہ اب تک جو نہ کر پائی کہ جو نہ کر پائی وہ اس کے بعد کچھ دن بات کر دوں کچھ دن بات کر دوں واہ واہ اور میں سوچ رہی ہوں کہ ایک اور وزل کے چردشاہ پیش کر دوں ہمارے دو شاعر نہیں آئے ہیں عجمد سراج اور رحمان فارس علیہ کے بات خلو سے دل کا حسین عبادہ تو روشنی ہے خلو سے دل کا حسین عبادہ تو روشنی ہے کہ زندگی کا یقین سادہ تو روشنی ہے واہ جو منزلوں کی نوید ٹھہرا وہ ایک رستہ کرے کشادہ تو روشنی ہے واہ کیا کہنا نظر نظر میں نظر نظر میں کہیں اجالہ کہیں اندھیرہ نظر نظر میں کہیں اجالہ کہیں اندھیرہ کہیں مگر حوصلہ زیادہ تو روشنی ہے واہ کہیں مگر واہ تو روشنی ہے اور ستم خریفی کا ہر بہانہ ہی موتبر تھا کرم کریں وہ بدل کے زیادہ تو روشنی ہے واہ کریں وہ بدل کے زیادہ تو روشنی ہے بہت شکریہ کیا بات ہے کبھی ہتھیلی پہ راز دل بھی ہنا سے لکھنا کبھی ہتھیلی پہ راز دل بھی لکھنا محبتوں کا یہی عیادہ تو روشنی ہے بہت اچھے ہی نا بہت اچھے بہت خوب سلامت رہی ہے میرے لئے ہمیشہ حسنے کا باعث ہوتا ہے بہت اچھے کلام بہت اچھے کلام آپ نے پیش کیا بہت شکریہ تابش صاحب سلامت رہی ہے تو ہمارے دو شاعر نہیں آسکے ہیں اس لیے اب ہم اپنی اگلی شاعرہ کو پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور وہ پاکستان سے کراچی سے ہمارے مشاعرے میں شرکت کر رہی ہیں ان کے چھے مجموعے شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں عالی تعلیم یافتہ ہیں کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ایکنامکس اور پھر اردو دو شعبوں میں ایم اے کیا ہے اردو لیٹریچر میں انہوں نے ایم اے کیا ہے اور کراچی آرٹس کونسل کی عدبی کمیٹی کی چیئر پرسن بھی ہیں اس کے علاوہ اور بھی فائس چیئر پرسن اس کے علاوہ اور بھی کئی انجومنوں سے یہ منسلک ہیں دنیا کے کئی ممالک میں پاکستان کی نمائنگی کر چکی ہیں اور ان کا حقیقت آفرین کلام معاشرے کی حقیقتوں کو بہت ہی بے نقاب کرتا رہتا ہے زندگی کے حقائق کو بڑی بے باقی سے پیش کرتی ہیں اور آپ کی فکر انگریش شاعری ذہن کے ساخر میں ایک توفان برپا کر دیتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایک چراغ اب کے جلایا ہے نئے سال کے ساتھ ایک نیا دوست بنایا ہے نئے سال کے ساتھ تو آپ میں نئے سال کی اپنی نئے دوست کو کراچی کی مشہور و معروف جانی پہچانی ہر دل عزیز شاعرہ دیحانہ روحی کو دعوت کلام دیتی ہیں کیا کہنے کیا کہنے کشور غنی تمہارا جو تقریر کا جو ابھی تک فن ہے نا وہ گہنایا نہیں ہے بہت زبرزست ہے نا ماشاءاللہ سے جو ایک فن ہے تمہیں پاس بولنے کا جو ہمیں بھی ماشاءاللہ انہیں نظامت بھی کی ہے رہے دیو پاکستان سے ہمیں کیلئے بہت اونر سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی شخصیت جی جی ہماری خوش قسمت ہی ہے اور بہت شکریہ اور بہت ہی مبارک بات تمہیں کہ ماشاءاللہ تم مستقل اس کوویٹ کے وہاں تھی ڈپریشن والے محل میں اچھے اچھے مشاعرے کر رہی ہو اچھے اچھے لوگوں کو بلاتی ہو اتنی میند کرتی ہو اور ماشاءاللہ اس کے لئے میں تمہیں ہسلا بزائی بھی کروں گی اور تمہیں مبارک بات بھی دوں گی کہ مشاعرہ ہونا اور سٹینڈرٹ کا ایک میار قائم ہونا ہے دونوں باتیں ہونا تو بہت کمال کی بات آج ہمارے اباس تابش یہاں موجود ہیں اس سے زیادہ اور ہائٹ کے اوپر کسی کا پروگرام کیا جا سکتا ہے بزائی بھارک آپ آد نوازش ساہی بے صدر آپ کی اجازت جی ارشاد میری آرہی اچھا آرہی ہے سنانا چاہتے ہیں آرہی ہے آج میں ایک نظم سنا رہی ہوں اس نظم کا عنوان ہے پرندے ہم سے بہتر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں بجا ہم اشرف المخلوق ہیں بجا ہم اشرف المخلوق ہیں لیکن پرندے ہم سے بہتر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں درختوں پر کبھی جاگیر کی خاتر کوئی بے گھر نہیں ہوتا درختوں پر کبھی جاگیر کی خاتر کوئی بے گھر نہیں ہوتا کسی کو بے وجہ مرنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا نہ کوئی آشیانوں کو جلاتا ہے نہ بچے قتل کرتا ہے نہ عورت مرد کے قضیے میں پڑتا ہے یہ اجمال قلندر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں کبھی ایک دوسرے کی سوٹ پر جھگڑا نہیں کرتے با 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 سوٹ پر آپ کی دات چاہوں کی اس لیے کہ ایک برداشت پر میں نے اس کرجی لکھا کہ کبھی با شکریہ کبھی ایک دوسرے کی سوچ پر چھگڑا نہیں کرتے برزاہی پر نہیں لڑتے سکونو سکونو آمن سے دنیا میں رہنا جانتے ہیں ہموشی سے خدا کو مانتے ہیں یہ تصویر پیمبر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں سبحان اللہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی سوچ پر چھگڑا نہیں کرتے مذاہب پر نہیں لڑتے سکونو آمن سے دنیا میں رہنا چانتے ہیں ہموشی سے خدا کو مانتے ہیں یہ تصویر پیمبر ہیں پرندے پرندے ہم سے بہتر ہیں آخری بند ہے آخری بند ہے بہت شکریہ آپ آخری بند کہ پرندے ہم سے بہتر ہیں کبھی پنجرے میں رہنے پر بھی واویلا نہیں کرتے بہتر ہیں بہتر ہیں کبھی پنجرے میں رہنے پر بھی شکریہ کبھی پنجرے میں رہنے پر بھی واویلا نہیں کرتے واویلا نہیں کرتے وہ اپنے پالنے والے سے واویلا نہیں کرتے وہ اپنے پالنے والے سے دل میلا نہیں کرتے دل میلا نہیں کرتے وہ اپنے پالنے والے سے دل میلا نہیں کرتے پلک کی وہ ستوں میں جا کے ہی واپس زمیں پر لوٹ آتے ہیں ہمیشہ خاک سے اپنی وفاداری نبھاتے ہیں ہمیشہ خاک سے اپنی وفاداری نبھاتے ہیں پر انجیں کب کسی کا دل دکھاتے ہیں عبادت کا سندر ہیں پر انجیں ہم سے بہتر ہیں بہت ہم سے بہت ہم سے بہت مہت شکریہ اور اب آپ کو بہت اپنی ویڈیو یہ ہے رہانہ ذرا اپنا ویڈیو تھوڑا میرا ویڈیو میں نے ٹھیک ہے بارہ ٹھیک آگیا آگیا ابھی پرمی شاکر کے برسی گزری ہے تو صاحب صدر میں نے اس کے زمین میں غزل لکھی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ کرتی ہوں بسم اللہ جو تھا نا کہ مصبہ دل بری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا اس زمین میں میں نے غزل اس کے لئے ٹریبیوٹ کی ہے اس ساملے غزل کو میرے شولہ مثال کر دیا ساملے غزل کو میرے شولہ مثال کر دیا دیانا آپ کا ویڈیو اپنی نہیں آرہا مجھے جو رہا چماش چاہ نہیں آرہا ویڈیو نہیں آرہا آواز تو آمینی آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے کیمرہ آ رہی ہے کیمرہ آمک کریں آ گیا ابھی نہیں آرہا میرے ساملے تو آ رہی ہے آواز آ رہی ہے چلی ہے پھر آواز آ رہی ہے اب آگے اب ویڈیو صحیح ہو گیا ساملے حسن کو میرے شولہ مثال کر دیا کشور میں نے برسی گزری ہے پربین شاکر کی تو ان کی جو زمین بہت مشہور غزل ہے نا منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا اس پر میں نے یہ لکھی ہے تو آپ کے نظر ساملے حسن کو میرے شولہ مثال کر دیا نسبت عشق نے مجھے زہرہ جمال کر دیا نسبت عشق نے مجھے زہرہ جمال کر دیا زہرہ جمال کر دیا اور موسمی التفات میں اس کی عطا تھی ایک شب موسمی التفات میں ایک شب پھر اسی شب نے عمر بھر سونا محال کر دیا اسی شب نے عمر بھر سونا محال کر دیا اور راہے وفا میں رائے گاں ہونے کی شرط تھی تو پھر راہے وفا میں رائے گاں ہونے کی شرط تھی تو پھر میں نے بھی خود کو رائے گاں کر کے کمال کمال کر دیا باہ اللہ زمان دنشمنوں کی جفا سے بھی ٹوٹا نہیں تھا حوصلہ دنشمنوں کی جفا سے بھی ٹوٹا نہیں تھا حوصلہ اپنوں کی بے وفائی نے جی کو نڈھال کیا اپنوں کی بے وفائی نے جی کو نڈھال کر دیا اور پہسلہ تر کے عشق کر تو لیا پر اس کے بعد پہسلہ تر کے عشق کر تو لیا پر اس کے بعد پہشت حجر نے میرا جینا محال کر دیا پہشت حجر نے میرا جینا محال کر دیا آخری آخری شیر دیکھیں کہ روحی میں سادہ لوح تھی دام ادو میں آگئی روحی میں سادہ لوح تھی دام ادو میں آگئی میرے ہی دوست نے میرے دانے کو جال کر گیا دوست نے میرے دانے کو جال کر گیا شولہ محال کون سا دشمن وارا شیر دشمن کی جفا سے بھی ٹوٹا نہیں تھا حوصلہ دشمن دشمن کی جفا سے بھی ٹوٹا نہیں تھا اپنوں کی بے وفائی نے جی کو ندھال کر دیا جی ندھال کر دیا نسمت عشق نے مجھے زہرہ جمال کر دیا بہت بہت اچھے بہت اچھے اگر کوئی آیا نہیں ہے تو اگر اور پڑھ نا بہت آج مل سراج لاغ ان کرنے کی کوشش کر رہے لیکن ان کا کیمرہ بھی آن نہیں ہے لیٹس سی جی اچھا میں غزل اور پیش کر دیکھتی ہوں آج غزل سنائیے سنائیے رہا نا اسکہ کوئی حل نہیں ہوتا اسکہ کوئی حل نہیں ہوتا اسکہ کوئی حل نہیں ہوتا اسکہ نیم البدر نہیں ہوتا یہ سب خاندے واہ اسکہ نیم نہیں ہوتا آج کا کام آج ہی کر لو آج ہوتا آج ہوتا کر لو آج ہوتا ہے کل نہیں ہوتا واہ آج ہوتا ہے کل نہیں ہوتا اور جس کی باتوں میں پیچھ ہوتے ہیں ہوتے 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 اسکے مات پی بل نہیں ہوتا باہ بہت 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 اچھے بہت شکریہ بہت شکریہ جن کی باتوں میں پیچھ ہوتے ہیں ان کے ماتھوں پہ بل نہیں ہوتا بہت بہت کالیاں کھون سے کالیاں کھون سے ان کو ملواؤ کالیاں کھون سے ان کو ملواؤ جن پہ کالا عمل نہیں ہوتا بہت 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 ہوتا ہار جاتے ہیں ہارنے سے قبل ہار جاتے ہیں ہارنے سے قبل جب ارادہ اٹل نہیں ہوتا بہ 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 ارادہ اٹل نہیں ہوتا سبھر کا پیڑ بانج ہے روحی سبھر کا پیڑ بانج ہے روحی سبھر کا کوئی پھل نہیں ہوتا سبھر کا کوئی پھل نہیں ہوتا بہ سبھر کا کوئی حل نہیں ہوتا اس کا نیم البدل ہوتا بہت شکریہ بہت 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 اچھا آپ نے کلام پیش کیا بہت بہت آگیا رحمان فارس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے اجمل سراج نے کوشش کی انٹر ہونے کی لیکن معلوم نہیں ان کا ویڈیو بھی آن نہیں تھا میں نے میسیج بھیجا ہے خدا کرے ورک کرے تو بہار ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب تک ہم کیانیڈا میں اور پاکستان میں گھوم رہے تھے اب ہم آپ کو انڈیا لے چلتے ہیں ہماری جو اگلی شائرہ ہیں ان کا تعلق ہندوستان سے ہے اور دہلی میں وہ رہتی ہیں اور اس کم عمری شائری میں ان کی خدمات بہت قابل ستائش ہیں اور بہت تیزی سے یہ شہرت کی سیڑھی میں کہوں گی کہ فلانگ رہی ہیں اور دن دور نہیں جب وہ صفحہ اول کے شائروں میں اپنا عالم مقام بنا لیں گی درس و تدریس جیسے موزز پیشے سے وابستہ ہیں اور ان کا پہلا مجموعہ کلام سورج تم جاؤ منظر عام پر آ چکا ہے اور دوسرا شہری مجموعہ ترطیب کے مراحل میں ہیں ان کی نظریں غزلیں افسانیں اور مضامین اندرون ملک اور بیرون ملک افباروں اور رسائل میں شائع ہوتے رہتے ہیں اور یہ آل انڈیا ریڈیو اور کئی ٹی وی بے شمار انامات اور ایوارڈز سے بھی نوازا جا چکا ہے ان کے ایوارڈز کی فہرس اتنی طویل ہے کہ اگر میں انہیں گنوانے بیٹھی تو پھر آج کا مشاعرہ تو نہیں ہو سکے گا بیرون ملک دوبائی کوئیت اور کئی ممالک میں مشاعروں میں شرکت کر چکی ہیں بے شمار داد و تحسین وصول کر چکی ہیں اور حال ہی میں ان کی غزلوں کا آلبم بھی ریلیز ہوا ہے سوچ کے موتی کے نام سے اور ان کا کہنا ہے کہ اپنی مٹھی میں چھپا کر کسی جگنو کی طرح ہم تیرے نام کو چکے سے پڑھا کرتے ہیں اور ایک اور جگہ کہتی ہیں اداسی شام تنہائی کسک یادوں کی بیچے نہیں مجھے سب سوپ کر سورج اتر جاتا ہے پانی میں تو میں اب دعوت کلام دیتی ہوں اسر حاضر کی نو ام خوبصور شخصیت کی مال شائرہ علی نا اطرت کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام بطا کریں علی نا اطرت بہت شکریہ کشور غری صاحبہ اور صدر محترم کی اجازت سے چند اشار پیش کر کر مطلع کچھ اس طرح ہے کہ اجنبی سا ایک ستارہ ہوں میں سیاروں کے بیچ اجنبی سا ایک ستارہ ہوں میں سیاروں کے بیچ ایک جدہ کردار ہوں اپنے ہی کرداروں کے بیچ اجنبی اجنبی سا ایک ستارہ ہوں میں سیاروں کے بیچ ایک جدہ کردار ہوں اپنے کردار کے بیچ اور پھر رہی ہوں بے سبب پاگل ہواسی جا بجا پھر رہی ہوں بے سبب پاگل ہواسی جا بجا پھر رہی ہوں بے سبب پاگل ہواسی جا بجا اور اس ہسارے خواب کو جب توڑ کر نکلوں گی میں گونڈتے رہ جاؤگے تم مجھ کو دیواروں کے بے گونڈتے رہ جاؤگے تم مجھ کو دیواروں کیا کہنے یہ شیئر بھی دیکھیں شکل یہ بہتر ہے لیکن کخت گی کے واسطے شکل یہ بہتر ہے لیکن کخت گی کے واسطے شکل یہ بہتر ہے لیکن کخت گی کے واسطے آؤ مٹی کو رکھیں کچھ دیر انگاروں کے بیچ آؤ بہ بہ رکھیں تلواروں کے بیچ کے بیچ اجنبی سا نعرہ میں سیاروں کے بیچ ایک جدہ کردار ہوں اپنے ہی کردار ہی ہی کیا کہنا ہے ترنم سے سنائیے ترنم سے پیش کر بلکہ زیادہ کلام پیش کر سکتی ہیں دو شاید امید نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اللہ سبت کی طرف زیادہ گھزل میں پیش کرتے نشاہد ہر ایک ورق میں نمائی ہر ایک باب میں ہم باب ہر ایک ورق میں نمائی ہر ایک باب میں ہم تھے ہاشی کی طرح پھر بھی اس کتاب میں ہم واہ کیا کہنے ہے کیا مطلع ہے اللہ کیا کہنے علی نا کیا مطلع ہے باب اس کتاب میں ہم باب شکریہ تھے ہاشی کی طرح پھر بھی اس کتاب میں ہم واہ جواب ہم تھے ہمارے لئے جواب نہ تھے جواب ہم ہم تھے ہمارے لئے جواب نہ تھے سوال میں تو تھے شامل نہ تھے جواب ہم ہم سوال میں شامل نہ تھے جواب میں ہم کوئی ملا ہی نہیں جیسے حال دل کہتے ملا تو رہے گئے لفظوں کے انتخاب میں ہم واہ 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 ملا تو رہے گئے لفظوں سے انتخاب میں ہم کوئی ملا ہی نہیں جیسے حال دل کہتے ملا تو رہے گئے لفظوں کے انتخاب میں ہم کسی نے خواب میں دیکھا ہم یہ تو خواب کیا خواب میں خواب کیا خواب عمر بھائی کو ہوئے قید ایک خواب میں ہم خواب خواب میں ہم خواب میں ہم خواب ہم خواب ہم خواب اور مکتب پیش کرتی ہم شاہد موسیقی 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 خوبصورت غزر شروع کیا آپ نے ہم سے وہ کام ہو گئے ہائے ہائے جن سے گریز تھا ہمیں ہم سے وہ کام ہو گئے کام ہو گئے ہم سے گریز تھا ہمیں ہم سے وہ کام ہو گئے آپ کی بہت دعا ان کو پورا برکا ہے آخرا سے دکھا ہو گئی آپ کی بہت آئی دن آخرا سے دکھا جئی ہم کو بھی اشت ہو ہم بھی غلام ہو ہم بھی غلام ہو گئے ہم بھی غلام ہو گئے ہم بھی غلام ہو گئے جن سے گریز تھا ہمیں موسیقی 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 سارے پہ تو ہاں منظر آگے باغ بردن میں ہر ترا کلیاں چٹک چٹک گئی باغ بردن میں باغ بردن میں کلیاں چٹک 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 گئی باد سبا چلی تو ہم خوشبو خیرام با 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 باد سبا چلی تو ہم خوشبو خیرام خوشبو خرام گھنی ریج گھنی ریج ہم دی شب سیاہ سی ماہ تمام ماہ تمام سبار اللہ ہم دی شب سیاہ سی ماہ تمام مجزہ یہ نہیں تو کیا نظری ملی نبات کی مجزہ یہ نہیں تو کیا مجزہ ملی نبات کی ملی نبات کی پھر بھی سلام ہو گئی پھر بھی پیام ہو گئی کیا کیا نا پھر بھی پیام ہو ہم ہم کو بھی ہو گیا ہم بھی غلام ہو گئی ہم 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 بہت زبردست زلینہ بہت ہی اچھا کلام بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ہم کو بھی عشق ہو گیا ہم بھی غلام ہو گیا ہم بھی غلام ہو گیا ہم بھی غلام ہو گیا جس بلند خامہ شائر کو دعوت کلام دینے جا رہی ہوں ان کا بھی تعلق انڈیا سے ہی ہے ایک عرصے سے شیر و عدب سے منسلک ہیں اور دنیا میں کئی جگہ مشاعروں میں شرکت کر چکے ہیں اور بے پناہ دادو تحسین حصول کر چکے ہیں بچپن ہی سے شیر و عدب سے لگاؤ تھا اور یہ ایک ہما جہ شخصیت کے مالک ہیں ریڈیو ٹی وی اور کئی انجومنوں سے یہ وابستہ ہیں اور ریڈیو ٹی وی پر ان کے پروگرام نشت ہوتے رہتے ہیں اور ان کی شائری میں زمانے کی نائنصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے اور بے انصافیوں کے خلاف ان کی شائری تلوار کی طرح اپنی آواز اٹھاتی ہے اور ساتھی ساتھ ان کے مترنم لہجے کی وجہ سے ان کی شائری کا جادو سر پر چڑھ کر بولتا ہے ان کی غزنے سن کر سامعین ایسے سرزازاروں سے گزرتے ہیں جہاں تغذل کے آفشار اور جھرنے گرتے ہیں لب و رخصار کے میٹھے چشمیں بہتے ہیں کہیں ذلفوں کی کالی گھٹا چھا جاتی ہے تو کہیں پیار اور محبت کا ساونج جھوم کر برستا ہے ان کا کہنا ہے کہ دل میں ہم ایسے تیرا پیار سنبھالے ہوئے ہیں دل میں ہم ایسے تیرا پیار سنبھالے ہوئے ہیں جیسے ایک ریت کی دیوار سنبھالے ہوئے ہیں تو اب میں دعوت کلام دیتی ہوں محترم افضل منگلوری صاحب کو کہ اپنے خوبصورت ترنم سے وہ غزلوں کا تحفہ پیش کریں افضل شکریہ جاہب صاحب صدر صاحب صاحب اجازت جی ارشاد جی بہت ورسے کے بعد آپ سے برافات اور یہ سمجھئے کہ کچھ نصیبی کہ شاید اس وقت انڈیا میں آج کے جتنے موجودہ شہرا ہیں ان کا تاروخ آپ سے نہیں تھا نائنٹی ایٹ میں آپ نے لاہور میں جو نظامت فرمائی تھی میرے عزاز میں اور ملوترا صاحب کے عزاز میں جو مشاہرا ہوا تھا اس کے بعد لاہور کراچی اور انڈیا میں بھی ملاقات ہوتی رہی لیکن آج ماشاءاللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کی سرپرستی میں تو اسے مشاہرا ہے میں کچھ تسارت کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا بہت محبت بھائی ہرشاد اجازت ہے اب بھائی ہرشاد ہرشاد بز میں ہستی سے مجھ ہی جاتی ہے کندیل سخن بز میں ہستی سے مجھ ہی جاتی ہے کندیل سخن بس کتابوں میں ملے گی اب تو تمثیل سخن بس کتابوں میں ملے گی اب تو تمثیل سخن اور لاکھ لشکر لے کے آئیں اب رہا تنقید کے لاکھ لشکر لے کے آئیں اب رہا تنقید کے کعبہ فن کی محافظ ہے ابابیل سخن کعبہ فن کی محافظ ہے ابابیل سخن کیا کہنا ہے؟ لاکھ لشکر لے کے آئیں اب رہا تنقید کے لاکھ لشکر لے کے آئیں اب رہا تنقید کے کعبہ فن کی محافظ ہے ابابیل سخن مختصر سمجھے ہیں جو ان سے ذرا کہہ دیجئے مختصر سمجھے ہیں جو ان سے ذرا کہہ دیجئے ایک محیطِ بے قرآن ہے کارِ تقویلِ سخن ایک محیطِ بے قرآن ہے کارِ تقویلِ سخن اور ایک مصرہ بھی نہ ان کا بن سکا زیبِ آدم جو رہے برسو وقارِ بزمِ تشکیلِ سخن جو رہے برسو وقارِ بزمِ تشکیلِ سخن اور یہ شعر خاص طور سے ہے کہ جب فراتے فن سے گدرے تو لگے چینٹی کا عقص جو بنے تھے دہر میں خود ساختہ فیلِ سخن جو بنے تھے دہر میں خود ساختہ فیلِ سخن اور آخری شعر کے اُڑ رہے ہیں غیر کی جو شائری کے پر لیے اُڑ رہے ہیں غیر کی جو شائری کے پر لیے خود کو وہ بھی کہہ رہے ہیں آج جبریلِ سخن اور نکتا کہ یہ سخندانی ہے افضل میرا ورثا اس لیے یہ سخندانی ہے افضل میرا ورثا اس لیے جی رہا ہوں میں برائے شوقِ تحصیلِ سخن بزمِ ہستی سے بجھی جاتی ہے قنبیلِ سخن بس کتابوں بھی ملے گی اب تو تمسیلِ سخن کہ محبتوں کا سنہرہ نساب کر کے مجھے محبتوں کا سنہرہ نساب کر کے مجھے وہ پڑھتا رہتا ہے اکثر کتاب کر کے مجھے محبتوں کا سنہرہ نساب کر کے مجھے وہ پڑھتا رہتا ہے کتاب کر کے مجھے اور میرے سخن کے اجالے اسی کو ڈھونتے ہیں میرے سخن کے اجالے اسی کو ڈھونتے ہیں جو چھپ گیا ہے کہیں آپ تاب کر کے مجھے میرے سخن کے اجالے اسی کو ڈھونتے ہیں جو چھپ گیا ہے کہیں آپ تاب کر کے مجھے اور ملی نہ اس کے بدن جیسی آج تک خوشبو ملی نہ اس کے بدن جیسی آج تک خوشبو جو ایک بار گیا تھا گلاب کر کے ملی نہ اس کے بدن جیسی آج تک خوشبو جو ایک بار گیا تھا گلاب کر کے میں اس کی روح میں پیوست ہوں نشاہ بن کر وہ پی چکا ہے کبھی کا شراب کر گئے کبھی کا شراب کر گئے اور دعا ہے میری کہ آباد اس کا پیار رہے گیا جو عشق میں خانہ خراب کر کے مجھے گیا جو عشق میں خانہ خراب کر کے مجھے ہے میرے حصے میں پیمانے کتنے غم کتنے ہی میرے حصے میں پیمانے کتنے غم کتنے بتاتے ساقی ذرا یہ حساب کر کے مجھے اور آخری شعر اس غدل کہا کہ تبھی سے نیند کی آنکھوں میں جنگ جاری ہے تبھی سے نیند کی آنکھوں سے جنگ جاری ہے تبھی سے نیند کی آنکھوں سے جنگ جاری ہے گیا تھا جب سے کوئی گیا ہے جب سے کوئی مہم ساکتے ہیں تبھی سے کوئی مہم ساکتے ہیں تبھی سے نیند کی آنکھوں سے جنگ جاری ہے گیا ہے جب سے کوئی مہم ساکتے ہیں مقتہ یہ ہے کہ میرا نصیب کہ افضل وہ غم کے سہرہ میں میرا نصیب وہ افضل کہ غم کے سہرہ میں سراب جیسا ملا آب آب کرتے ہیں وہ پڑھتا رہتا ہے اکثر کتاب کرکے مجھے ترنم سے پیش سنائیے جی چلیے سائل صدر کا حب ہے تو ترنم سے پیش کریں مالک گیت چھوڑا سا نگمہ گیت سلکمہ تمائیے گا دل کے کا غزب میں نے لکھا وہ تیرا نام ہے دل کے کا غزب میں نے لکھا وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے اور دیکھئے گا جو گھٹاوں کی آنکھوں کا کاجل بنا جو گھٹاوں کی آنکھوں کا کاجل بنا جو بہاروں کے ہوتوں کی لالی بنا جیسے موسوں کے گالوں پتل ہو کوئی جیسے موسوں کے گالوں پتل ہو کوئی دھوپ کی پتیوں پر ہو شب نہ مکھا وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے دل کے کا غزب میں نے لکھا وہ تیرا نام ہے شکریہ بند سماعت فرمائے کہ ہو پرندوں کی جیسے دعا سمہ دم ہو پرندوں کی جیسے دعا سمہ دم وادیوں میں بٹکتی سی خاموشیاں وادیوں میں بٹکتی سی خاموشیاں گیت کے دل میں جیسے کوئی درد ہو جیسے سنگیت جھرنوں کو بجتا ہوا وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے دل کے کا غزب میں اور یہ بہت سماعت فرمائے کہ کشا کو ہندی ربان میں آکاش گنگا بھی کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جیسے آکاش گنگا کے رتھ پر پری جیسے جگنوں کو بھی پک سیا رات میں جیسے تاروں کی چادل اماوس میں ہو چاند جیسے سمندر میں ہو تیرتا وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے دل کے کا غزب میں نے لیتا وہ تیرا نام ہے اور خالص عدبی بن سماعت فرمائے کہ میری تحریر کو جس نے بینائی دی میری تحریر کو جس نے بینائی دی جسے آر آکھ ہستی چمکنے لگے جسے آر آکھ ہستی چمکنے لگے جسے میرے قلم کو زباں مل گئی میرے احساس کو جس نے بخشی دیا وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے دل کے کا غزب میں لیتا وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے پیس لیا سماعت فرمائے اور شکریہ کہ میری پرچائی بھی تجھ سے باتے کرے میری پرچائی بھی تجھ سے باتے کرے خواب کے اکس میں تیری تصویر ہے خواب کے اکس میں تیری تصویر ہے خود کو دیکھو تو تو ہی نظر آئے ہے خود کو دیکھو تو تو ہی نظر آئے ہے بن گیا جو میری روح کا آئینہ وہ تیرا نام ہے 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 جو ہے خوچی بو سمیہ کا ہوا وہ تیرا نام ہے اور آخری بان اکلائنٹس ہے اب آز تابیش صاحب اسے رہے ہوں گے پر کئی شاعرات انسانی کی اس کی نام کریں تو میں سواجتا ہوں اس کو میں بدل دیتا ہوں سماتھ ہوں آخری بان کس کا نام ہے کہ دل کے کاغذ پہ میں نے لکھا وہ تیرا نام ہے میری دھڑکن کے در پر ہے دستک تیری میری دھڑکن کے در پر ہے دستک تیری میری ساسوں کے پھولوں میں تیری مہت میری ساسوں کے پھولوں میں تیری مہت سچ یہ ہے تیرے بین میری ہستی کہاں سچ یہ ہے تیرے دل میری ہستی کہاں اور ہے خدا جو خدا بس خدا وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے دل کے کاغذ پر میں نے لکا وہ تیرا نام ہے جو ہے خوشبو سامنے کا ہوا وہ تیرا نام ہے کیا کہنا کیا وہ تیرا نام ہے وہ تیرا نام ہے ایک غزل اور پیش کر دیں کہ وہ اس کے چیسا ہی ہے وہ میں پیش کر دوں کوئی بات نہیں کیا کہہ رہی ہے ریانہ رویی صاحبہ کیا فرما رہی ہے نہیں ہینا کچھ کہہ رہی ہے جی فرما ہے وہ ایک غزل تھی نا آپ کی ترنم سے کیا پیاری پیاری باتیاں اچھا باتیاں چلیے میں سنا جاتا ہوں آپ تک پہنچیں سلیے عزب تمیر خسور پہا جو مصرا ہے وہ اسے پڑھی ہے جہاں سنائے ہمارے پی کو ہماری باتیاں اس پر میں نے کافیاں بدل کر کوشش کی ہے اور تو اس میں سماعت فرما لیے گا مطلع تو برائے مطلع ہے ہو مت لبی اور بناوٹی جو نمائشی عشتار بتیاں بھلا وہ بھا جاں کیسے من کو لگے وہ کس ترہا پیار بتیاں بھلا وہ بھا جاں کیسے من کو اور شیئر سماس فرمایا کبھی ہے شولا کبھی ہے شبن ہے زخم بھی اور کبھی ہے مرحم کبھی لگے ہے وہ کل دل کو کبھی لگے ہیں کٹاری بطیا کبھی لگے ہیں وہ کل دل کو کبھی لگے ہیں کٹاری بطیا بھلا بھاڑا ایک ایسے من کو اور مجھے یہ ڈر ہے کہیں کوار دلوں پہ بجلی گرہ نہ ڈالے مجھے یہ ڈر ہے کہیں کوار دلوں پہ بجلی گرہ نہ ڈالے کوار ابرو کوار پلکے کواری ظلفے کوار بطیا بھلا بھلا بھاڑا اور یہ شیر بھی سماتھ فرمائے کسی بھی میں فل پہ چھانا ہوگا جب اپنا جادو جگہ نہ ہوگا کسی بھی میں فل پہ چھانا ہوگا جب اپنا جادو جگہ نہ ہوگا تمہارے ہوتوں سے مانگ لوں گا میں پیاری پیاری ادھار بطیا بھلا بھاڑا جائے کیسے من کو لگے وہ کس طرح پیاری بطیا بھلا بھاڑا جائے کیسے من کو اور اب باز بھائی یہ شیر آخری سماتھ فرمائے یہ شاہ کہ نہ وہ ہمارے نہ وہ تمہارے جو لوگ کرتے ہیں بس غرض سے ہمارے مو پر ہماری بطیاں تمہارے مو پر تمہاری بطیاں ہمارے مو پر ہماری بطیاں اور یہ حضرت امیر پانک کے مصرے پر کسی کی مجال نہیں بھی مصرہ لگائے لیکن میں نے کوشش کی ناکام سی کوشش کہ نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں اس سائیڈ میں کیسے بتانے سے ڈر رہے ہیں کسے پڑھی ہے جو جاسمہ ہمارے پی کو ہمارے پی کو کسے پڑھی ہے جو جاسمہ نجی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں مگر بتانے سے ڈر رہے ہیں کسے پڑھی ہے جو جاسمہ ہمارے پی کو ہمارے پی جانا ہمارے پی کو سے زمینے دل پر نمائشی کیا کہنا ہے آپ کے عبدال صاحب بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھا کلام پیش کیا اور پھر آپ کی آواز کا سہر تو بہت اچھا کلام اور اب ہمارا مشاعرہ تقریباً اقتطام کو پہنچا جاتا ہے اب میرے خیال سے پاکستان میں تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کام نہیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اجمل سراج کو کچھ پرابلم ہو انہوں نے انٹر ہونے کی کوشش تو بھی لیکن تو لاغ ان نہیں ہو سکے رحمان فارس نے تو کوئی جواب نہیں دیا اور ان کا کچھ پتہ نہیں ہے اور یہ انہوں نے دوسری بار مجھے دھوکہ دیا ہے تو بہرحال کوئی بات نہیں ہے اور ہمارا مشاعرہ بہت اچھا جا رہا ہے آل موش دس بجے ہم نے شروع کیا تھا اور اب پونے بارہ بج رہے ہیں اور باقی آپ سب لوگوں نے جو شرکت کی ہے بہت بہت شکریہ تو اب ہمارا مشاعرہ آل موش ختم ہونے والا ہے اور باری آپ سب کی محبوب ترین شخصیت بہت بلند قامہ شخصیت جو ہمارے آج کے مشاعرے کے صدر بھی ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ سب ان کا کلام سننے کے لئے بہت بے چین ہیں ان کا تعریف لفظوں میں کرانا میرے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے لیکن ان کا تعریف کرانا بھی بہت ضروری ہے عباس تاو بیش صاحب کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے پیشے کے لحاظ میں درس و تدریس جیسے معزیز اور باویقار پیشے سے منسلک ہیں عصر حاضر کا یہ شاعر نہ صرف یہ شاعر جذباتی رومانوی اور عشق و محبت کی شاعری کا قائل نہیں ہے بلکہ یہ عملی شاعری کے طرف دار ہیں انہوں نے شاعری میں ایک بہت ہی انفرادی رنگ پیدا کیا ہے اور بتایا ہے کہ شاعری صرف عشق و محبت کی داستانیں سنانے کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں روزمرہ کی زندگی کے مسائل کو بھی اجا کر کیا جا سکتا ہے ان کے حل بھی بتائے جا سکتے ہیں انہوں نے اپنی عدبی خدمات سے نہ صرف انڈیا اور پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک دھوم مچا دی ہے بڑا نام کمایا ہے یہ پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ سعودی عربیہ کوئت خطر ابودھابی دوبئی مسخت بہرین اور امریکہ غرض پوری دنیا میں مشاعرے میں شرکت کر چکے ہیں اور مشاعروں کی صدارت بھی کر چکے ہیں لیکن ابھی تک کینیڈا ان کی تشریف آوریز سے محروم ہے انشاءاللہ یہ کوویڈ نائنٹین کے جاتے ہی ہم ان کو بلانے کا انتظام کریں گے اور رخص رخص سے درویش اور شجر تسبیح کرتے ہیں ان کے باکمال شہری مجموع ہیں یہ دنیا کے مختلف ممالک میں بے شمار ایوارڈ سے بھی نوازے جا چکے ہیں پاکستان سے بھی انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ مل چکا ہے یہ منفرش شاعر اثر حاضر کے عدبی منظر نامے کی بڑی پہچان ہے اور ان کا کہنا ہے کہ گالیاں دی نہ کسی شخص سے مو ماری کی گالیاں دی نہ کسی شخص سے مو ماری کی جب بھی دکھ پہنچا ہے جب بھی دکھ پہنچا ہے مجھے میں نے غزل جاری کی تو اب میں نہایت ادب و احترام سے دعوت کلام دیتی ہوں ہمارے آج کے مشاعرے کے صدر عزت مہاب محترم ابباس تابش صاحب کہ وہاں اپنا کلام عطا کریں بہت شکریہ کشور غنی صاحبہ میں پہلے تو مارک چاہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم میں آپ کے مشاعرے میں شریک نہیں ہو سکا آج بھی ایک بڑا لمبا سفر کر کے پہنچا ہوں بہار جی شکریہ بہار سارے سفر میں ڈرتا رہا کہیں غیر حاضری نہ ہو جائے اور آپ ناراض نہ ہو جائیں جس محبت سے آپ یاد رکھتی ہیں بہت شکریہ تو الحمدللہ میں حاضر ہو گیا اور اتنی خوبصورت سننے کا آپ نے موقع فراہم کیا سب شاعروں نے بہت اچھا کلام سنایا اور بہت میں نے لطف اٹھایا اب میں اپنی حاضری سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری کچھ ضرورت سے زیادہ تعریف کر دی میں ایک نہیں نہیں چھتا سارے شاہر اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی بڑی محبت ہے بس میں میرے حق سے زیادہ آپ نے مجھے دیا اور یقیناً اس میں آپ محبت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور کوبٹ سے عالم انسانیت کو نجات دے تاکہ ہم آمین دنیا سے پھر حقیق دنیا کی طرف آئیں اور ان مشاعروں میں شریک ہوں تو میں کچھ کر دیتا ہوں دوہائی دیتا رہے جو دوہائی دیتا ہے دوہائی دیتا رہے جو دوہائی دیتا ہے دوہائی دیتا رہے جو دوہائی دیتا ہے کہ بادشاہ کو اونچا سنائی دیتا ہے دوہائی دیتا رہے جو دوہائی دیتا ہے کہ بادشاہ کو اونچا سنائی دیتا ہے توس سے مانگ رہا ہے فقط غزل کی بھیگ توس سے مانگ رہا ہے فقط غزل کی بھیگ خدا تو ملک سخن کی خدائی دیتا ہے دوہائی دیتا ہے دوس سے مانگ رہا ہے فقط غزل کی بھیگ خدا تو ملک سخن کی خدائی دیتا ہے ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے ہیں ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے ہیں چکہے تو زیادہ سنائی دیتا ہے باہ کہیں کہیں کہ جواب دیتی ہے میری تمام باتوں کا جواب دیتی ہے میری تمام باتوں کا کہ ماں کو قبر کے اندر سنائی دیتا ہے جواب دیتی ہے میری تمام باتوں کا کہ ماں کو قبر کے اندر سنائی دیتا ہے دشتہ ہجرہ میں مددگار ستارہ کوئی ہے دشتہ ہجرہ میں مددگار ستارہ کوئی ہے اس کا مطلب ہے کہیں دور ہمارا کوئی ہے دشتہ ہجرہ میں مددگار ستارہ کوئی ہے اس کا مطلب ہے کہیں دور ہمارا کوئی ہے دیکھئے کہ اسی بات کا میں چاہتا ہوں تم سے جواب صرف اسی بات کا میں چاہتا ہوں تم سے جواب مجھ سے پوچھا ہے کسی نے کہ تمہارا کوئی ہے صرف اسی بات کا میں چاہتا ہوں تم سے جواب مجھ سے پوچھا ہے کسی نے کہ تمہارا کوئی ہے یہ جو انگور کی بیلوں پہ پہلی بارش ہے یہ جو انگور کی بیلوں پہ پہلی بارش ہے صرف بارش ہے کہ ملنے کا اشارہ کوئی ہے یہ جو انگور کی بیلوں پہ ہے پہلی بارش صرف بارش ہے کہ ملنے کا اشارہ کوئی ہے شبے سیاہ میں کھلتے ہوئے گلاب کے ساتھ میں اپنی قبر سے نکلوں گا افتاب کے ساتھ شبے سیاہ میں کھلتے ہوئے گلاب کے ساتھ اپنی قبر سے نکلوں گا افتاب کے ساتھ بارش ہے دیکھئے کہ کہاں کہاں سے چھڑاؤ گے اپنی جان میں آہاں کہاں کہاں سے چھڑاؤ گے اپنی جان میں آہاں کہ میرا ایک تعلق نہیں جناب کے ساتھ کہاں کہاں سے چھڑاؤ گے اپنی جان میں آہاں کہ میرا ایک تعلق نہیں جناب کے ساتھ بہت دنوں سے اداسی نہیں ملی مجھ سے ملے تو اس کی توازو کروں شراب کے ساتھ بہت دنوں سے اداسی نہیں ملی مجھ سے ملے تو اس کی توازو کروں شراب کے ساتھ تو چاہتا ہے کسی اور کو پتا نہ لگے چاہتا ہے کسی اور کو پتا نہ لگے تو چاہتا ہے کسی اور کو پتا نہ لگے میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے چاہتا ہے کسی اور کو پتا نہ لگے میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے اور شہر دیکھئے کہ تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلاہ نہ لگے جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی ہیں میں اس لیے بھی اداسی میں ہسنے لگتا ہوں کہ مجھ میں اور کسی شخص کی فضا نہ لگے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے میں اس لیے بھی اداسی میں ہسنے لگتا ہوں کہ مجھ میں اور کسی شخص کی فضا نہ لگے میں تیرے بات کوئی تیرے جیسا ڈھونٹا ہوں میں تیرے بات کوئی تیرے جیسا ڈھونٹا ہوں جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے کسٹی کے فضا نہ لگے اس غزل کا آخری شعر ہے کہ ہزارش کرو لیکن اتنا دھیان رہے ہزارش کرو لیکن اتنا دھیان رہے ہزارش کرو لیکن اتنا دھیان نہ رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بدعا نہ لگے لہو 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 کمار ہزارش کرو لیکن اتنا دھیان نہ رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بدعا نہ لگے اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں کہ تیرا میرا تعلق زمانے والا نہیں کیا کہنے اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں کہ تیرا میرا تعلق زمانے والا نہیں دیکھئے کہ کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں وہاں 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 جی دل نہیں آ رہا تھا جی لو کے جو دعویٰ کرے فقیری کا وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں ماں پلٹ کے آ ہی جائے ہو تو اتنا دھیان رہے پلٹ کے آ ہی جائے ہو تو اتنا دھیان رہے تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا ماں ماں کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے سلام کی پلٹ کے آ ہی جائے ہو تو اتنا دھیان رہے کیا کہنے تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں کیا بات ہے تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں یہ ہم جو شہر کے پاس اپنا گاؤں بیچتے ہیں یقین کیجئے ہاتھ اور پاؤں بیچتے ہیں یقین کیجئے ہاتھ اور پاؤں بیچتے ہیں ماں یہ تم جو مجھ سے محبت کا مول پوچھتے ہو ماں یہ تم جو مجھ سے محبت کا مول پوچھتے ہو تمہیں یہ کس نے کہا پیڑ چھاؤں بیچتے ہیں تمہیں یہ کس نے کہا پیڑ چھاؤں بیچتے ہیں وہ پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے کے وہ پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے کے پھر اس غریب کو لکڑی کے پاؤں بیچتے ہیں پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے کے غریب کو لکڑی کے پاؤں بیچتے ہیں میرا خیال ہے بہت ہو گئے خواست کافی اتنی معصومیت ایک آخری رضا سنا دیجئے ٹھک گئے ہوں گے چلیں جی میں قضل اور سنا دیتا ہوں دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں اس غزل سے جاتے ہیں تو مجھے تین شہریں اور غزل کے یاد آگئے ہیں اس غزل سے پہلے زندگی اس کی سرے دشت بسر ہو جائے جو تجھے ڈھومنے نکلے وہ شجر ہو جائے جو تجھے ڈھومنے نکلے وہ شجر ہو جائے جو تجھے ڈھومنے نکلے وہ شجر آئے میری کوشش ہے کہ میں دل نہ دکھاؤں تیرا میری کوشش ہے کہ میں دل نہ دکھاؤں تیرا پھر بھی اے دوست کوئی بات اگر ہو جائے پھر بھی اے دوست کوئی بات اگر ہو جائے اور یہ شیر دیکھئے میں کبھی زندگی کہ کر نہ پکاروں گا تجھے میں کبھی زندگی کہ کر نہ پکاروں گا تجھے زندگی کہتے ہیں اس کو جو بسر ہو جائے کیا کہنے ہی کمال کر دیا کمال کر دیا شکریہ زندگی کہتے ہیں اس کو جو بسر ہو جائے میں ابھی زندگی کہتے ہیں زندگی کہتے ہیں اس کو جو بسر ہو جائے چاند نکلے اور اس کی عزت افضائی نہ ہو چاند نکلے اور اس کی عزت افضائی نہ ہو کیسے ممکن ہے نگر میں کوئی سودائی نہ ہو چاند نکلے اور اس کی افضائی نہ ہو کیسے ممکن ہے نگر میں کوئی سودائی نہ ہو اور شیئر دیکھئے یوں ہی تجھ سے معذرت کرنے کو جی چاہے میرا یوں ہی تجھ سے معذرت کرنے کو کوئی ایسی بات جو تجھ کو پسند آئی نہ ہو جس کو اپنے بازوںوں میں بھر کے خوش بیٹھا ہوں میں جس کو اپنے بازوںوں میں بھر کے خوش بیٹھا ہوں میں اللہ ہی یہ میرا احساس تنہائی نہ ہو آخر میں تین چھے بس اور اجازت جس میں اب کے ممکن ہے وہ چادر ہی فراہم ہو جائے اب کے ممکن ہے وہ چادر ہی فراہم ہو جائے سر پہ باندھوں تو کفن کھولوں تو پرچم ہو جائے اور چھے دیکھئے کہ پھر سمجھنا کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے سمجھنا کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے تیرے ملنے سے اگر تیری کمی کم ہو جائے کیا کہنے واقع 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 تیرے ملنے سے تیرے ملنے سے اگر تیری کمی کم ہو جائے واقع اتنی شدت سے میرے زخم کے بارے میں نہ سوچ اتنی شدت سے میرے زخم کے بارے میں نہ سوچ یوں نہ ہو گھل کے تیرا ہاتھ ہی مرہم ہو جائے واقع اتنی شدت سے میرے زخم کے بارے میں نہ سوچ میں نہ سوچ یوں نہ ہو گھل کے تیرا ہاتھ ہی مرہم ہو جائے واقع واقع بات کیا کہ ہمیں نہیں کہنی تاستہ سلامت 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 یہ جو اُتھر ہے میرے ہاتھ میں نیلم ہو جائے بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پریاد بجاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہمیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہمیں سوکھے ہوئے تالاب پہ جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جیسا گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں بہت اچھا گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں بہت اچھا ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کسٹیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں بہت شکریہ عزیز بہت محبت بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت شکریہ آپا بہت شکریہ بہت زبردست بہت بک فا گیا میرے خواہد سے بہت کامیاب مشایرہ رہا ہم نے دس بجے کیا تھا اور دو گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں جبکہ دو شائر جو تھے وہ نہیں آسکے تھے کوئی بات نہیں لیکن دو گھنٹے سے زیادہ مشاہرت چلا ہے تو میں سب بھی ابباس تابش صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ اتنی صحبتیں برداشت کر کے اور انہوں نے ہماری عزت اوزائی کی ہمارے مشاعرے کو رونگ بخشی اور اتنے اچھے کلام سے ہمیں فیضیاب کیا نیدہ مہر صاحبہ نے پہلی دفعہ شرکت کی تھی لیکن ان کی بھی میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے ہمت کی اور چلیے پہلی دفعہ آپ نے یہ مشاعرے میں شرکت کیے اب آغاز ہو گیا ہے تو آپ کی میں ہمت افضائی کرتی ہوں احمد جہانگیر نے بہت اچھا کلام سنایا لطف آگیا مزا آگیا اور آثار بتا رہے ہیں کہ وہ آگے بہت ترقی کریں گے اور بہت بہت ہی اچھا کلام انہوں نے پیش کیا ڈاکٹر ہینا امبرین تاریخ صاحبہ نے بھی بہت اچھا کلام پیش کیا بہت خوبصورت کلام پیش کیا اور رہانہ روحی کی محب بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے انہیں آخر وقت میں انوائٹ کیا اور وہ انہوں نے دوستی کا بھرم رکھا اور 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 وہ آگئی بہت بڑی بات ہے بہت بہت شکریہ رہانہ اور افضل منگلوری صاحب نے اپنی آواز سے بڑی ہی ایک سہر تاریخ کر دیا مجمع پہ بہت ہی وہ جو امیر شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا علینا اترہ سائیوہ تشریف لائیں انہوں نے بہت اچھا کلام پیش کیا بہت بہت شکریہ علینا کہ آپ آئیں آپ نے اپنا وعدہ نبایا تو سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سب نے مل کر بہت مشاعرے کو کامیاب کیا اور ان تمام سامعین کا بھی جو کہ ہمیں لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے کمنٹس دے رہے ہیں اور مشاعرے کو بہت پسند کر رہے ہیں اور ہمارا مشاعرہ دو گھنٹے سے زیادہ چلا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا پاکستان اور ہندوستان اب کافی رات ہو گئی ہے آپ لوگ سب ہمارے آن تو بھی دن نکلائے سب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ اتنا خوبصورت مشاعرہ آپ نے کیا کشور بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا سب کا کہ آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا اور اتنی اچھی اتنا مزایا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ملاقات اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا ہم سب کو مل کے بیٹھنے کا ایک دوسرے سے ملنے کا اور اتنا اچھا یقین کریں میں آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہوں بہت اچھا اپنے مشاعرہ کروایا ہے اور دل سے دعائیں ہیں آپ سب کے لئے جتنے بھی ہیں سب کے لئے دل سے دعائیں ہیں سلامت رہیں خوش رہیں آباد رہیں آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سب کا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا فیصل رب راکھا